باتشاہ تاریخ کا عظیم سپاہ سالار اور لیڈر کیسے بنا 32 سال کی عمر میں اس نے 30 ہزار کلومیٹر اور 70 ملک کیسے فتح کر لیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ کون تھا میں ہوں عرفان علاق اور آپ دیکھ رہے ہیں The Novel History اسلام کے عروج سے پہلے دنیا میں یونان اور فارس دو سب سے بڑی سلطنتیں تھی یونان کے بادشاہ کو کیسر اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کے لقب سے پکارا جاتا تھا کسرا کی حیثیت اس وقت سپر پاور کی تھی جس کے سپاہ سالاروں میں سام بن ریمان زال اور رستم وغیرہ قابل ذکر ہیں وہ 356 قبل مسیح مکدونیا میں پیدا ہوا اور لوگ اسے سکندر آزم یعنی Alexander the Great کے نام سے جانتے ہیں سکندر کا باپ فیلکوس مکدونیا کا بادشاہ تھا اور اس کی ماں جو مکدونیا کی ملکہ تھی اس کا نام اولمپیاس تھا پہلے پہل پہلے پہل سکندر کی تعلیم آپ نے ایک نیالی رشتہ دار لائسی میکس تک محدود تھی پھر ارستو اس کا اطالق مکرر ہوا سکندر کی یہ خوشقسمتی تھی کہ اسے ارستو جیسا استاد ملا تھا جو اپنے زمانے کا قابل اور ذہین ترین انسان سمجھا جاتا ہے ارستو اور سکندر آزم کے بارے میں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ استاد شاگرد کے شائعانہ شان اور شاگرد استاد کے شائعانہ شان تھا دربار سے کافی حد تک علیہدہ کرنے کے بعد اس عظیم فلسفی نے اپنے شاگرد کو علم کی ہر شاہ کی تعلیم دی خاص طور پر حکومت اور جنگ کے فنون کے بارے میں اس نے اس کے ذہن میں عسکری شوق پیدا کیا اور اس کے جسپ کو کسرتی کھیلوں سے مضبوط بنایا سکندر آزم اپنے استاد ارستو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتا تھا ارستو زندہ رہے گا تو ہزاروں سکندر تیار ہو جائیں گے مگر ہزاروں سکندر مل کر ایک ارستو کو جنم نہیں دے سکتے میرا باپ وہ بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لیا مگر میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا سکندر نے اپنی اولین عمر میں تنیز کے خلاف جنگ میں اپنا لوحہ منوا لیا فتح کے بعد اس کے والد نے اسے بغل گیر کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے اپنے لیے کوئی اور سلطنت تلاش کرو کیونکہ میری سلطنت تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے ساری دنیا کو فتح کرنا اس کے باپ کا خواب تھا اور اس کی تیاری بھی مکمل کر چکا تھا لیکن اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا اب یہ ذمہ داری سکندر پر آئید ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو کس طرح پورا کرے باپ کی موت کے وقت سکندر کی ام بیس سال تھی لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت تھا مل گئی ورنہ اس زمانے کا قائدہ تو یہ تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہوتے ہی تخت کے حصول کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی اور اس لڑائی میں ہر وہ شخص حصہ لیتا جس کے پاس تخت پہنچنے کا ذرا سا بھی موقع ہوتا سکندر تو اپنے باپ کا نہیں تھا لیکن احتیاط کے طور پر سکندر نے ایسے تمام افراد کو قتل کرا دیا جو کسی بھی طرح سے اسے نقصان پہنچا سکتے تھے یہاں تک کہ اپنی ماں کے اکسانے پر اس نے اپنی دودھ پیتی سوتیلی بہن کو بھی قتل کر دیا حکمرانی کے ابتتائی دنوں میں سکندر نے ایتینز جو کہ یونان کا اس وقت دار خلافہ کہلاتا تھا سمیت دیگر پروسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے وہ نہ صرف اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں اس کی غیر مجودگی میں کوئی مگدونیا پر حملہ نہ کرتے مگدونیا کے گرد و نواہ میں چھوٹی بڑی ریاستوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی سکندر نے ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے چڑھائی کر دی ان کی املاک کو تباہ و برباد کر کے انہیں نظر آتش کر دیا دو سال اس کام میں بید گئے اس دوران کچھ علاقوں کو تو اس نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا اور کچھ مقابلہ کیے بغیر ہی اس کے ساتھ مل گئے کچھ مدت بعد مگد دنیا کے بہر بیکرا میں سکون پیدا ہوا تو یونان کے وسیع اتحاد کی طرف متوجہ ہوا سکندر جو فاتح عالم کی تربیت سے روشناس ہوا تھا اپنے عظیم مقصد کو پانے کے لیے کمر بستہ ہوا اور اپنی ماں کو ایک جرنیل کی زیر نگرانی سلطنت مگد دنیا کے امور تقویز کرنے کے بعد سکندر نے مشرق کی جانب نظر ڈالی تو اسے ایران کی وسیع و عریض سلطنت دکھائی دی بہرہ روم سے ہندوستان تک پھیلی اس سلطنت کا رقبہ لاکھوں مل تھا اس میں دریا بھی تھے پہاڑ بھی تھے سہرا بھی تھے اور جھلے بھی تھی غرض یہاں وہ سب کچھ موجود تھا جو کسی بھی علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے ضروری ہے یہی وجہ تھی کہ ایرانی سلطنت پوری نہیں تو آدھی دنیا کی حیثیت ضرور رکھتی تھی جہاں تقریباً ہر رنگ اور ہر نسل کے لوگ آباد تھے سکندر کی ایرانی سلطنت پر حملے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایرانی شہنشاہ دارہ نے سکندر کے مخالفین کی خفیہ طریقے سے مدد بھی شروع کر دی دار اصلا ایرانی فوج میں ایک بڑی تعداد ایسے یونانیوں کی تھی جو شروع ہی سے اپنے پڑوسی ملک مک دنیا کے خلاف رہے تھے انہی کے اکسانے پر کتنی فوج کے ساتھ مک دنیا سے نکلا اور اس کی پیدل فوج کی مشہور چیز کیا تھی 334 قبل مسیح میں سکندر 35 ہزار فوج کے ساتھ مک دنیا سے نکلا اس فوج میں 30 ہزار سوار اور 5 ہزار پیدل تھے سکندر کی پیدل فوج کی مشہور ترین چیز مک دنوی جتھ تھا یہ 256 فوجیوں کا مربع شکل کا دستہ تھا یعنی ہر کتار میں 16 سپاہی تھے اور ان کتاروں کی تعداد بھی 16 ہی تھی ان کے ہاتھوں میں جو نیزے ہوتے تھے وہ بھی 16 16 فٹ لمبے ہوتے جو چلتے ہوئے جب وہ 5 کتاروں کے سپاہی اپنے نیزے آگے کی طرف بڑھاتے تو ان کی نوکیں پہلی کتار سے بھی آگے نکل جاتی مشرق کی طرف چلتے ہوئے دریائے گرانی کوس پر سکندر کا سامنا ایک قدرے چھوٹے ایرانی لشکر سے ہوا اس لشکر میں 20 ہزار سوار اور 20 ہزار ہی ان میں اس کا داماد سپترا واتیس بھی شامل تھا سکندر کی فوج کا پتہ چلتے ہی ایرانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ دریا کے ڈھلوان کناروں پر قبضہ کرنا تھا تا کہ دشمن فوج کی پیش قدمی کو روکا جا سکے لیکن اس بات پر سکندر ذرا نہ گھبرایا اسے معلوم تھا کہ اس کی فوج کا ایک ایک سپاہی دلو اور جان سے اس کے ساتھ ہے اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے تیروں کی پرواہ کیے بغیر دریا پار کر لیں بس ایک مرتبہ دوسرے کنارے پہنچ گئے پھر ان کا دشمن پر قابو پانا مشکل نہیں ہوگا سکندر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ایشائی لوگ جہاں گھر سواری میں ماہر ہیں وہاں پیدل لڑائی میں خاصے کمزور ہیں مزید یہ کہ اس کے سپاہیوں کے پاس ایرانیوں کے مقابلے میں بہتر اسلحہ ہے وہ سر سے پاؤں تک ذرا میں ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے نیزے ہلکے اور لمبے تھے سکندر کی فوج کا جتھا درمیان میں تھا جبکہ دائیں اور بائیں طرف سوار تھے دائیں طرف کے سواروں کی قیادت وہ خود کر رہا تھا پہلے پہل تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا لیکن دریا کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی فوج دریا پار کر دشمن کے این مقابل کھڑی تھی گمسان کی جنگ شروع ہو چکی تھی ان چائی پر ہونے کی وجہ سے شروع میں تو ایرانیوں کا پلہ بھاری رہا لیکن جلد بازی ہی پلٹ گئی مگدنوی فوج نے جب خود اپنے سپا سالار کو دشمن کی ففوں میں گھستے دیکھا تو ان کی ہمت بھن گئی اور انہوں نے ایرانیوں پر کاری ضربے لگانی شروع کر دی سکندر چمکدار ذرا پہنے اور سر پر مگدنوی کلگی سجائے وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ آن کی آن میں ایرانی سپا سالاروں کی لاشیں گرنے لگی سکندر کے بازووں کی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑتے لڑتے اس کے نیزے کے کئی ٹکڑے ہو گئے تب اس نے اپنے سائز گوڑے کی نگرانی کے لیے رکھا گیا ملازم اس کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور لڑتے لڑتے اسے بھی توڑ ڈالا تب اس کے ایک سپا سالار دیما راتوس نے اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس نیزے کے ایک ہی وار سے اس نے دارہ کے داماد سپترا واتیس کا کام تمام کر دیا جنگ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ان کے ایک ہزار گھر سوار مارے گئے باقیوں نے بھی بھاگ نے ہی میں آفیت سمجھی ایرانی سپا فوج میں عجرت پر بھرتی ہوئے تھے یہ جنگ کہ پورے عرصے کے دوران میں ایک جانب خاموشی سے کھڑے رہے اور آخر میں مکدونیوں نے ان میں سے دو ہزار کو تو گرفتار کر لیا باقیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا دوسری طرف مکدونیوں کا نقصان نہائیت کم تھا ان کے ساٹھ سوار اور تیس پیادے مارے گئے البتہ ان مرنے والوں میں ایسے بھی تھے جو سکندر کے خاص آدمی کہہ جا سکتے ہیں گرانی کوس کی فتح کے بعد سکندر کا سامنا شام کے شہر اسوس کے مقام پر ایک بہت بڑے ایرانی لشکر سے ہوا اس لشکر کی قیادت خود ایرانی شہنشاہ دارہ کر رہا تھا اور اس میں تقریباً ایک لاکھ سپاہی تھے لیکن یہاں بھی ہمت ہارنے کی بجائے سکندر نے آلہ جنگی حکمت عملی اپنائی اور جلد ہی دشمن کے پیر اکھاڑ دیئے ایک دفعہ پھر کئی ایرانی جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اس جنگ میں بھی ایرانیوں کا بھاری نقصان ہوا جبکہ مکدونیوں کا نقصان نہائیت کم تھا سکندر نے دشمن کی ایک بہت بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا ایرانی شہنشاہ دارہ نے تو بھاگتی ہوئے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کے خیمے میں اس کی ماں اور بیوی بچے موجود ہیں دارہ کی والدہ بیوی اور اس کی دو نوجوان بیٹیاں گرفتار ہو گئیں سکندر نے دارہ کی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا سکندر کا اگلا حدف مصر تھا لیکن کیا سکندر مصر فتح کرنے میں کامیاب اپنی سلطنت بچانے کیا کیا ایرانی شہنشاہ دارہ نے سکندر کو کیا پیغام بھیجوائیا سکندر کے خاص آدمی پارمینیو نے ایسا کیا کہا کہ سکندر اس سے خفا ہو گیا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے داستان سکندر آزم کے اپنے دوسرے اپیسوڈ میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیو بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے